مجھر کے وسطہ میں اسرائیل اور حماس کی جنگ جاری ہے ایسے میں ایران کی جانب سے بھی مکمل تیاریاں کی جاری ہیں نہ صرف یہ بلکہ تہران میں مزائل کی تصاویر اور پوسٹر سامنے آنے کے بعد اب ایران نے پہلا مزائل تجربہ بھی کر لیا ہے اس سلسلے میں ویڈیو بھی جاری کر دی گئی ہے ایران نے مشر کے وسطہ کی جنگ کے حوالے سے اہل مغرب کو پہلے ہی دباہ جاری کر دیا تھا کہ ہماری دھمکی کو محض دھمکی نہ سمجھا جائے اسے سیریس لو اور اس پر عمل کرو ورنہ پھر ہم جو کریں گے وہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا ایسے میں سوشل میڈیا پر ایرانی وزارت دفاع کی جانب سے ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے جسے ترکی کے میڈیا کی جانب سے بھی دکھایا جارہا ہے ایران کی جانب سے ہوا سے فضاء میں مار کرنے والے میزائلوں کا خود ساختہ تجربہ کیا گیا ہے ایرانی ساختہ میزائل ماجد میزائل فضائی اہداف کے خلاف آٹھ سے دس کلومیٹر تک بلکل اپنے ٹارگٹ کے اوپر اٹیک کرنے اور مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کی گئی تو اس پر ایک ایسا ردعمل سامنے آیا ہے جس نے ایران کے جذبہ جہاد کو مزید بڑھا دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان سے بھی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آخر اس تصویر میں پاکستان کہاں پہ ہے روسی صدر ولادمیر پیوٹن چین پہنچے تو وہاں انہوں نے اسرائیل کو انتباہ چاری کیا تھا جیسے ہی وہ وہاں سے گئے تو چین نے اپنے چھے بحری جہاز فوری طور پر مشرق وستہ روانہ کیے تاکہ امریکی اور اسرائیلی جاریت کا مقابلہ کیا جا سکے ایسے میں جنگی ماہرین کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ اگر روس اس جنگ میں کسی بھی طریقے سے براہراز شامل ہوتا ہے تو پہلے ہی دن جنگ کا نقشہ مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گا ابھی تک کی غیر مسدقہ اطلاعات کے مطابق روس اسرائیلی جہاز کو سام میزائل کے ذریعے مار کر گرا چکا ہے روس کی طاقت کا اندازہ امریکہ کو یکرین میں ہو چکا ہے لہذا اس پر امریکہ بھی خوف ددہ ہو کر بیٹھا ہے چائنا اور روس کے بحری بیڑے طاقت کے توازوں کو یکسر تبدیل کر کے رکھتے گے ایسے میں ایک طرف سے ہزبولہ کا کہر یہودیوں پر ٹوٹ پڑے گا دوسری جانب سے ایران جو اپنے میزائل سامنے لے کر آ رہا ہے دراصل دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے اٹیک شروع کر دیا تو اسرائیل اگر بھاگ کر امریکہ بھی چلا جائے تو اسے وہاں بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی ایسے میں عالمی فورم پر پاکستان کے متعلق بھی سوال کیا جارہا ہے کہ واحد ایٹمی اسلامی قوت اس وقت کہاں کھڑی ہے اور اپنی طاقت کا استعمال کب کرے گی